اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ڈاکٹر گائیڈ ایم ڈاکٹر برحان زاہید ایم بی بی ایس فورتھ ایر سی ایم اچھ خاریہ میڈیکل کالیج سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو ایچ ایس کے گریس مارکس کے حوالے سے گریس مارکس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ آئی ہے کون سی پٹیشن ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ابھی درج کی گئی ہے اور اس کے اندر کیا کہا گیا ہے اس کے علاوہ آپ بات کرنے جائیں گے کہ نمز کی جو ڈیٹ ہے ایڈمیشنز کی وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اور سزامبوک ایم ڈی کے ریکنڈکٹ ہو رہا ہے اس کی پریپریشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے ان سب سے پہلے اگر آپ چینل کے نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمز کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے حوالے سے نمز کی جو ڈیٹ ہے وہ اوورال ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اور نمز کی جو نیکسٹ ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے بعد کہ ڈیٹ اب کیا ہے اب پندرہ نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے جن بچوں نے بھی تک نمز میں اپلائی نہیں کیا تھا ان کے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے یہ آرمی میڈیکل کالیج اے ایم سی کی ڈیٹ ہے یہ جو آپ کو میں شو کر رہا ہوں سکرین کے اوپر ان کے لئے ایک اچھا موقع ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں جتنا جلدی ہو سکتے آپ اپلائی کریں گا ہمارے تکر اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کر دیں آپ کو وڈس اپ نمبر شو کروا دیتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا اپلائی ہماری ٹیم کر دے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے ہم آگئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی افیشل ویب سائٹ پر افیشل ویب سائٹ پر جا کے جب ہم کیس ٹیٹس دیکھتے ہیں کیس کا نمبر ڈالتے ہیں تو یہ کیس ہے یہ کیس کس نے کیا ہے کرشما اشرف یہ لڑکی ہے کوئی انہوں نے کیس کیا ہے ہنریبل مسٹر جسٹس ارباب محمد تاہیر اس کے بھی جو جج ہیں وہ سیم وہی ہیں جنہوں نے لاسٹ فیصلہ دیا ہے سزامبو ریکنڈکٹ کا اب اس کے آرڈرز کیا کے آئے ہیں آرڈرز دیکھتے ہیں جا کے تو آرڈرز کے اندرہ بھی جو نیکسٹ ہیرنگ ہے وہ چار تاریخ کی ہے اور ابھی انتیس تاریخ کو یہ کیس کیا گیا ارجانٹ کیسز میں ہی ہے اب اس کے کیس کو ہم پہلے پر سٹیڈی کر لیتے ہیں اندرہ اسلامباد ہائی کورٹ اسلامباد جوڈیشنل پارٹنٹ دیپارٹمنٹ فیڈریشن آف پاکستان یہ سارا کچھ وہی چیزیں ہیں انتیس تاریخ کو کیا گیا ہے ایڈوکیٹ ہے مسٹر محمد اشرف انہوں نے کیا کیا پرٹیشنل تھرو دہ انسٹینٹ پرٹیشن سیکس ڈیریکشن تو دے ریسپونڈر تو گرانٹ تھری مارکس ڈیو ٹو انکلویین آف تھری انکوریکٹ قویسچن آف ایم ڈیوکیٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کنڈکٹڈ بائی یو ایچ ایس لاہور مطلب یو ایچ ایس لاہور نے جو ایم ڈیوکیٹ ریکنڈکٹ کروایا پہلے ایم ڈیوکیٹ کنڈکٹ کروایا تھا اس کے اندر جو تین ایم سی کیوز گلت تھے جس کے بچے کافی بچے کہنے کہ ہمیں مارکس نہیں ملے وہ انہوں نے اس حوالے سے ایک پرٹیشن دائر کی ہے کہ ہمیں وہ تین مارکس بھی ملنے چاہیے اگر سزامو کا ریکنڈکٹ ہو رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں ہمیں بھی مارکس گریس مارکس ملنے چاہیے یہ انہوں نے پرٹیشن دائر کروایا ہے لینڈ کانسل جو ہے انہوں نے کیا کہا گئے that three question the description where of has been mentioned paragraph 8 of the petition جو petition اس کے paragraph 8 میں mention کیا گیا ہے question کے نمبر یہ incorrect تھے that the petition is a bright student and due to fault on the part of respondent the petition shall suffer irreparable loss مطلب بچے کا admission رک رہا ہے صرف ان تین مارکس کی بنا پر تو ابھی یہ اس کا فیصلہ next اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سزامبو ڈی گیٹ جو ریکنڈکٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ست کیا ڈی 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 کیسے کریں گے تو ان کے لیے ہم لے کے آئے اصطاد فاؤنڈیشن کا official platform پہ میں آپ کو لے آیا ہمارا یہ official platform ہے اس کے اوپر تمام recorded lectures ملتے ہیں آپ جون سر topic weeks ہیں آپ ان topics کے lectures لے سکتے ہیں پورا آپ question bank available ہے تمام chapters کے topic wise lectures available جیسے میں آپ MDCAT physics lectures دکھاتا ہوں physics کے یہ main چیز physics chemistry bio english جو ہے یہ پورے پاکستان کی قبر کی گئی کسی ایک صوبہ کے accordingly بک سے اٹھایا گیا data یہ جیسے force motion ہے projectile motion kolleion یہ سب کچھ آجاتا یہ ان کے اپر topic wise lectures ہیں اب اگر ایک بچے کا ان میں سے ایک topic week ہے جیسے کسی بچے کا کہہ دیتے ہیں کہ کسی بچے کو projectile motion نہیں آتا اب اس نے projectile motion lecture لینا وہ لیکچر تو نہیں لے گا اس لئے ہم نے یہ topic wise lectures رکھے ہیں اب دیکھے projectile motion کے lecture کو اگر open کرتا آپ کے سامنے تو آپ کے سامنے لیکچر open ہوتا ہے آپ دفعہ لیکچر خود لے کے دیکھ لیں کس طرح کا lecture ہے یہ لیکچر آپ کے سامنے سلام علیکم آج ہم لوگ انہ سلام topik ہے projectile motion کیا ہوتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے due to gravity and inertia that is named as projectile motion complete projectile motion topic 20 minute cover کروایا گیا مطلب بچے کو ہر چیز دوبارہ سے لیکچر لیکچر نہیں لینا پڑتا آپ تھوڑا سا lecture سن سکتے ہیں جو topic آپ تتیل کرتے اس کو آپ اس وقت cover کر سکتے آپ کو پورا سیشن صرف 8000 کے نام بل جائے جو بچے ہمارا سیشن لینے کون سی ویب سائٹ پہ جا کے ڈھونڈ نی ہے ہر بچے کے لیے بہت زیادہ ڈیفکل کام ہوتا ہے اور بہت سے بچوں کے ایڈمیشن بھی اس وجہ سے رہ رابطہ کر سکتے ہماری اکیڈمی بھی جائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اکیڈمی کی اس کی اوپر ڈیٹیلز مل جائیں گی پورے اکیڈمی کے سیشن کی جو فیس صرف 8000 روپے اور جو بچے ہمارا ٹیس سیشن جائن کرنا چاہتے پندرہ دن کام اللہ کرے کہ آپ گریس مارک صاحب کو مل جائیں اور یہ بہت اچھی خبر ہوگی اگر گریس مارک صاحب کو مل تے ہیں باقی اپنا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ